اسلام علیکم ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں فیصلہ آپ کا لیکن میں ہوں آج آپ کا مذبان شوکت پر آچا کیونکہ آسمہ شیرادی صاحبہ نہیں ہے ملک میں تو یہ پروگرام آج میں ہوسٹ کر رہا ہوں آج تو ویسے کمال ہو گیا پاکستان میں کہ جو ٹھنڈے دماغ کے پولیٹیشنز ہیں آج وہ بھی جذباتی نظر آئے ظاہر ہے میرا اشارہ وزیر خزانہ عساقڈار کی طرف تھا اس طرح سے وہ آج باتیں کر رہے تھے جیسے عساقڈار جن کو ہم جانتے ہیں دیم مزاج کے تحمل سے بات کرنے والے آج وہ بہت جذباتی نظر آئے بہت سارے لوگوں نے تفسرے بھی کیے کہ شاید مسلم لیگ نواز پہ اب وہ وقت آ رہا ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح کے ان کے لیڈرز باتیں کر رہے ہیں لیکن وہ بیٹوین دا لائن بات کر گئے وہ کہہ رہے تھے کہ اب وہ بیٹیوں کو بھی بلایا جا رہا ہے اس سے زیادہ کیا حد ہوگی ہم آج کے کانٹیکس میں جی آئی ٹی کے کانٹیکس میں اور ملک میں جو پین ایما کیس کی وجہ سے سیاسی صورتحال بنی ہے ہم اس پہ بات کریں گے پہلے میں مہمانوں کا تعرف کرا دیتا ہوں میرے ساتھ اسلامبادی سٹوڈیو میں موجود ہیں جناب رعوف حسن صاحب نامور تجزیہ نگار ہیں پولٹیکس پہ نظر رکھتے ہیں آپ نہ صرف اندر کی پولٹیکس بلگیردگیرد کی پولٹیکس کو بھی آپ دیکھتے ہیں اجاز چودری صاحب پی ٹی آئی کے مرکزی رہنمائے ہمیں لاہور سے جوائن کی ہے بہت سکریا اجاز چودری صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا اور پیپلز پارٹی کے پنجاب کے جنرل سیکیٹری شوکت بسرہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہوں گے نون لیگ کے بھی رہنمائے ہمیں کمیٹ تو کر چکے ہیں کہ انہوں نے جوائن کرنا ہے لیکن ہم نے پروگرام شروع کر دی ہے آپ سے باتچیت کا آغاز کرتے ہیں اسحاق دار صاحب کی آؤٹ بسٹ آپ نے سنی ہوگی جسے اردو میں کہتے ہیں کہ پھٹ پڑنا وہ پھٹ پڑے انہوں نے کہا کہ براہ راست کہا کہ میاں نواز شریف کے خلاف سادش ہو رہی ہے اب بڑی طاقتیں جہاں جہاں جائیں وہاں سادشیں ہوتی رہتی ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آپ ورلڈ وار کے بعد کی پوری ہسٹری اٹھا لیں امریکنز ایٹیز میں ادھر آ رہے تھے پاکستان میں تبدیلی آئی پھر جنرل مشرف تبدیلی لائے تو امریکنز پھر آئے تھے اس صدی کے آغاز میں ہمارے نیبر اڑ میں یہ میں ایک ایک ایگزیمپل دے رہا ہوں کیا واقعی سادش ہو رہی ہے میاں نواز شریف کی خلاف یہ سادش کا راک توالاپنا مجھے میری سمجھ سے بالات آ رہے میرے بھائی سرنکلی جہاں تک غصے کا سوال ہے تو غصہ دو صورتوں میں آتا ہے یہ میری ایک بڑی بیسک انڈسٹیننگ ہے غصہ اس صورت میں آتا ہے جبکہ آپ کے پاس کوئی جواب نہ ہو یا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے آپ سے جو سوال پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب نہیں ہے تو پھر آپ کو غصہ آ جائے گا یا آپ کو غصہ اس صورت میں آتا ہے کہ آپ کہیں کہ جی آو ڈیئر یو کہ نہ ہی نہ چیز ہیچ آتمی جو ہے یہ مجھ سے اس سے سوال کرنے کی جرت کیسے ہوئی انلیس اف کورس کہ تیسری ایک بجا ہو جو کہ آپ طبیعتاً غصہ والے ہوں جو کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بڑا ایفیکٹیبلی اور کلیرلی اسٹیٹ کر دیا کہ وہ اساق دار صاحب کی طبیعت بیسی نہیں ہے آپ کو بنانے کے لیے جاتے ہیں آپ کو یاد ہے جب دھاندلی کے حوالے سے اسی طرح کا ایک کمیشن عدالتی بنا تھا وہ پیٹی آئی والوں سے بھی ملتے تھے جا کے وہ پیپلز پارٹی والوں سے بھی ملتے تھے اپنی پارٹی کو بھی راضی کرتے تھے وہ اچھا اب سازش تو نہیں ہو رہی لیکن انہونی ضرور ہو رہی ہے یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ اتصاب جس شکل میں اس ملک میں ہوتا رہا ہے یہ اس شکل میں اتصاب ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا بلکہ یہ ایک ایفیکٹیو اتصاب ہوتا ہوا نظر آرہا ہے مجھے نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا مجھے یہ بھی بعض دفعہ میرا ذہن یہ بھی کہتا ہے کہ یہ بہت بڑا ڈراما ہو رہا ہے اور آخر میں بھی جیسے کہتے ہیں کہ یہاں بھی جیسے اس کو بارے سے بھی ہوا نکل جا اور پتا چلے جی کہ یہ پھر لیکن کم از کم نظر ضرور آ رہا ہے سوال ضرور کیا جا رہا ہے پوچھا ضرور جا رہا ہے کہ بھئی یہ ایشیوز ہیں ان کے جوابات آپ بھی دیجئے تو غصہ ان کا بجا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو پولٹسائز کرنا جو ہے وہ نواز لیگ کے نہیں ہے پولٹسائز ہے نا ساری حق میں نہیں جائے گا حق میں نہیں جائے گا حق میں نہیں جائے گا ان کو چاہیے تھا کہ اگر ان کے پاس جوابات ہیں تو اس کو ایک اچھے ایفیکٹیو طریقے سے ان جوابات کو دیتے تاکہ مستہ جو ہے وہ خل ہوتا ہے اب اس کو پولٹسائز کریں گے تو کیا ہوگا پاکستان میں تو آگے انسٹیٹوشنز جو ہمارے ہیں وہ بلکل مطلب کھوکلے ہو چکے ہوئے ہیں تو اگر آپ اس میں کون 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 سے انسٹیٹوشنز انوالڈ ہے ایک تو جوڈیشری انوالڈ ہے جائی ٹی کی تو اپنی کوئی حیثیت دی ہے جائی ٹی کے پیچھے تو صرف سپریم کورٹ کی طاقت ہے جس کی بلبوتہ کے اوپر وہ بات کر رہی ہے لیکن جو سب سے زیادہ اس وقت ان کے سلانٹ ہے ان کی سٹیٹمنٹس کی اور ان کے غصے کی اور ان کے ان کے جذباتی سٹیٹمنٹس کی جو سلانٹ ہے وہ فوج ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے تو میرے خیال ہے کہ ایک ایسا انسان جو کہ تین دفعہ وزیراعظم رہ چکا ہے ایک پلٹیکل پارٹی جو کہ پچیس سال سے ایک صوبے میں حکومت کر رہی ہے یہاں بھی تیسرے چکر میں ان کو کوئی دس پارہ سال حکومت کرنے کا موقع مل ہے سیزنڈ لوگ ہیں سمجھ ہیں ان کو ان کو کم اس کم یہ چاہنا ہے ان کو یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ جو قومی مفاد ہے وہ کسی صورت میں کامپرمائز نہ ہو اور یہ جو سازش پازش کی جو کہ آپ کے خیال میں سازش نہیں ہے اجاز چادری صاحب آپ کی طرف آنگا آپ کی پارٹی آج جو رد عمل آیا عیساک ڈار صاحب کے جو بھی خیالات تھے ظاہر ہے انہوں نے بات کی آن در ریکارڈ بات کی وہ منسٹر ہیں فائنانس منسٹر ہیں بڑے سیزنڈ پالیٹیشن ہیں آپ کی پارٹی نے کہا کہ جی اگر سازش ہو رہی ہے تو سازش کرنے والے کا نام بتائیں اس ملک کی سیاسی تاریخ سے جتنے آپ واقف ہیں ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا کوئی واقف نہیں ہوگا کوئی جرت کر سکتا ہے کہ کیا سازش کر رہے اور کون سازش کر رہے بہت شکریہ پراجہ صاحب مجھے اجازت دے دیجئے ایک ذرا لائٹر نوٹ کے اوپر پنجابی کا ایک معاورہ ہے ایک ڈگا کھوتی تو گصہ کا میار تھے عساک ڈار صاحب جب باہر تشریف لائے ہیں نا تو پنتالیس منٹ اندر رہے اور ان کا اپنا پارہ ایک سو پنتالیس ڈگری پہنچا ہوا تھا ٹھیک ہے جی اور یعنی وہ ہزیان ان کے موں سے نکلا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہو رہا اندر عمران خان کوئی ڈنڈا لے کے تو نہیں بیٹھا ہوا تھا یا ہنٹر اس کے آتھ میں تھا اور آ کے نکل کے بجائے اس کے کہ بھی آپ کو سپریم کورٹ نے طلب کیا آپ کے بارے میں پنتالیس صفحے کا ایک بیان آپ کے ہاتھ سے لکھا وہ موجود ہے اور وہ ون سکس فور کا ہے وہ بیان اب نہ بدل سکتا ہے نہ اس کے اوپر کوسچن ہو سکتا ہے جی آئی ٹی کے اندر کی بات کر رہے ہیں مجھے بار بار ایک چیز یاد آ رہی ہے کہ اداروں کے حوالے سے آپ کی پارٹی کے سخت تحفظات رہے اسی جی آئی ٹی میں دو تین ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جو براہ راست عصاق دار صاحب کے انڈر ایڈمیسٹریٹیو کنٹرول ان کی جو منسٹری ہے اس میں ہیں تو آج تو پھر اگر وہ اندر سے اتنے سخپا ہو کے نکلے اٹمینز ادارے پھر ٹھیک کام کر رہے ہیں ان کے نمائندے ٹھیک کام کر رہے ہیں اندر بیٹھ کے اصل میں مجھے تو بالکل نہیں پتا میں نے تو وہ بات کی ہے جو آپ کو پہلے سے سپریم کورٹ کے ریکارڈ کے اوپر موجود ہے مجھے نہیں پتا جی آئی ٹی نے ان سے کیا پوچھا ہے مجھے تو یہ پتا ہے کہ ماہین فاطمہ نے آج جو کچھ ایک خاتون ہوتے ہوئے جتنی بہادری سے بات کی ہے اس سے پتا چلا ہے کہ اداروں کے سربراہ کس طرح کے ہیں اور پاکستان کے اندر ایک زندہ ضمیر لوگ کیسے ہیں مجھے اس سے پتا چلا ہے مجھے جو کچھ یعنی تین ججز نے لکھا ہے ساگڈار صاحب کے اس کیس کے بارے میں جو منی لانڈرنگ کا ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اسے ری اوپن ہونا ہے اسے کھلنا ہے چاہے نیب کے سامنے کھلے یا کسی اور ادارے کے سامنے کھلے اس لئے میں تو کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا کہ جو جی آئی ٹی کے اندر ہوئی ہے مجھے تو نہیں معلوم میں نے وہ بات کی ہے جو ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے اب ساگڈار صاحب اپنے ہاتھ سے پینتالیس صفحے جو لکھے ہوئے ہیں اس کے اوپر انہیں کوئی کوئی کوئیسن ہی نہیں کر سکتا وہ تو ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بندہ جس دن سے انہیں یہ اندازہ ہو گیا اور موت سامنے نظر آنا شروع ہو گئی کوئی آدمی نہ سپریم کورٹ کو ماف کر رہا ہے نہ جی آئی ٹی کو ماف کر رہا ہے ایک زبردست بمبارڈمنٹ ہے جو لفظ جی آئی ٹی کہتے ہیں لیکن عملا یہ جی آئی ٹی تو وہ ایکسٹینشن ہے سپریم کورٹ کی وہ پانچ ججز کی جن میں سے دو نے تو جو کہہ دیا کہ صادق اور امین نہیں ہے باقی تین نے کہا نہیں ہم پروپ کرنا چاہتے ہیں وہ پروپ ہو رہی ہے اسی اسی نکتے پہ رہی ہے چورج صاحب چورج صاحب اسی نکتے پہ رہی ہے جان اچکدائی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں بہت شکریہ آپ نے وقت دیا آج آپ کے لیڈرز کہہ رہے تھے کہ یہ میاں نواز شریف کے خلاف سادش ہے کیس نہ پی ٹی آئی نے بنایا نہ کوئی اور لے کے آیا کیس تو باہر سے آیا پین ایمہ ہی پین ایمہ کیس ہے سارا جی آئی ٹی بنے سپریم کورٹ کرے پھر سادش کس چیز کی ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی در اگر آپ کلیر کر دیں کہ کیسی سادش ہے دیکھیں سادش تو آپ واضح ہو گئی کہ ریجیم چینج کے لیے جی آئی ٹی داؤ پیج جہا میں اور کل کے سامنے آتا ہے کیا ہودیویہ پیپر میل جو ترٹین سوال تھے سپریم کورٹ کے پانچ ممبر بنچ اس کا حصہ تین نہیں یہ کیوں اس پہ پڑ گئے اس کا مطلب یہ کہ اسٹیبلش کنا چاہتے ہیں کسی بھی طرح سے تاکہ گلڈ اسٹیبلش ہو کیا جو منیٹریل کا جو مین آرگومنٹ ہے شریف خاندام کا کتریل پرنس کا انٹریو وہ انکار کر رہی اس لیے کہ یہ کہا جاتا ہے یہ ساری باتیں جب تیرہ سوال جا جی آئی ٹی کے اندر ہودیویہ پیپر میل جو کاؤنٹر آرگومنٹ آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم صرف یہ ایکسپلور کر رہے ہیں کہ پیسہ جو لندن فلیٹس میں ہے ادھر سے تو نہیں گیا اس کا تو صرف یہ مقصد بتایا جاتا ہے ہمیں جو بتایا جاتا ہے جو سکرین پر نظر آتا ہے جو آرگومنٹ آتا ہے تو جی آئی ٹی اگر سپریم کورٹ نے بنائی ہے سپریم کورٹ نے منڈیٹ تیک کیا ہے ٹی او آر تیک کیا ہیں اب یہ جی آئی ٹی کا کان کی جورت آگئی کہ وہ ان سوالات کے پیچھے جو ہمیں ملے ہی نہیں جب سپریم کورٹ ان کو ڈائریکشن نہیں دیئے ڈائریکٹیوز نہیں دیئے اب مریم نواز کو کال کیا گیا ہے جو سپریم کورٹ کی ڈائریکٹیوز نہیں ہے جس میں ریسپونڈنٹ وہ نہیں ہے کہ اسے بلائے جا سکتا ہے جس میں وہ پبلک آفیس ہولڈر نہیں ہے جس میں ریمان ملک صاحب نے پہنچ سال میں کچھ نہیں کیا ان کے خلاف نیب میں ان کا کوئی کیس نہیں ہے اسی طرح جو مین آرگومنٹ ہے منیٹریل کا شریف خاندان کا قطر کے حوالے سے اس کا انٹریو وہ انکار کر رہے ہیں تو اب لگ یوں رہا ہے کہ وہ فریم کرنا چاہتے ہیں بائی ہک اور بائی کروک پرائی منسٹر کو اور اس کی یعنی ایکسٹینشن گورمنٹ کو اب اس دیہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سازش ہے اب اس کے تھانے بانے کھل کے نظر آ رہے ہیں ورنہ سپریم کورٹ کی خلاف ورزی نہ کرتے جو ہائی کورٹ ہے جنہوں نے اس سپریم کورٹ کی کون خلاف وہ تو سپریم کورٹ خود ہر پندرہ دن کے بعد ان سے ریپورٹ لے رہی ہے اگر خلاف ورزی ہوتی کیوں جی رو فتن صاحب خلاف ورزی ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے آردف نہیں کوئی خلاف ورزی دیکھیں نا جو کیا میرا دوست ہے یہ میں اس کو کیا کہوں یہ غلط جگہ فس کے جا کے بچائرہ بہت اس کو بڑا کہتا ہوں چھوڑ دو چھوڑ دو آجو پیتے جگہ میں ہی ہے لیکن بندہ بڑا چھے ایشو یہ ہے یار کہ سپریم کورٹ کی اگر اگر اس کی انسٹرکشنز کی خلاف ورزی ہو رہی ہے جیسا آپ نے کہا ہے تین ریپورٹس یہ پیس کر چکے ہوں وہ ان کو کہتے وہ ان کو question کرتے وہ ان کو پکڑتے کہ بھی بھامنے آپ کو یہ تو نہیں کہا اور جی ای ٹی ڈیر نہیں کر سکتی ہے ان کی جمعت نہیں ہو سکتی کہ وہ سپریم کورٹ کی انسٹرکشنز کے خلاف جائے ان کی انسٹرکشنز کے خلاف جائے تو وہ نہیں ہے دوسری بات ہے دوستی کہا ہے تیرہ سوالات آئے بھائی اگر میں انوسینٹ ہوں میں آپ سے فرنکلی بات کر رہا ہوں راچہ صاحب میں انوسینٹ ہوں میں کہوں گا یار تیرہ نہیں ایک سو تیرہ پوچھو دو سو تیرہ پوچھو جواب تو وہ دے رہے ہیں جس کو جی آئی ٹی نے بلایا وہ سب جا رہے ہیں جی آئی ٹی میں سب جا رہے ہیں اصل نواز آج تیسری پیشی تھی اسے نواز کی کال پھر چھٹی پیشی ہونی ہے ان کے پاس وزیر آدم صاحب چلے گئے تو جا تو رہے ہیں دیکھیں نا ان کے پاس option نہیں ہے کیونکہ اگر وہ نہیں آئیں گے تو summons چاہیں گے ایرسٹ ہو کے آئیں گے ان کے پاس option نہیں ہے یہ چیزیں آپ کلیر کلیر کر لینا یہ debatable نہیں چیزیں جی اچھک ریسا تو دوسری بات ہے کہ یہ اگر انوسینٹ ہے میرے بھائی تو دو کروڑ سوال ہے اس کے جواب دیں دے جی اچھک ریسا دیکھیں کوئی سمن جو ہے نون ریزنٹ پاکستانی اس کو بلا نہیں سکتا نہ انٹرپول ہے کہ وہ اصلاح اسے نواز کو بلائیں نہ مریم نواز پہ کوئی الیگیشن ہے نہ کوئی چارج ہے نہ ایف آئی آر ہے کس طرح آپ ان کو سمن کر سکتے ہیں جو لینگویج بھی استعمال کر رہے ہیں ان کانسٹیوشنل ہے یہ ان کی رائٹ اور پیولیجز کو جو ہے وہ وائلیٹ کر رہے ہیں لیکن چونکہ پرائم نسٹر اس کی لیگل یہ ہم کہتے رہیں گے کہ اصل میں ریجیم چینج کے لیے اب اس کے موڈس اپرنڈائی ہمیں ناظر آ رہی ہے آپ حکومت کی تبدیلی کو فیئر کر رہے ہیں آپ فورس ہی کر رہے ہیں کہ اس طرح کا گراؤنڈ بنایا جا رہے ہیں اف کورس یہ وائپز ہیں چلیں اسی نکتے پر یہ بسرہ صاحب آپ کی طرف آوں گا آج کہا گیا کہ حکومت کے خلاف نہیں بلکہ میاں نواز شریف کے خلاف یہ سادش ہو رہی ہے برملہ جی آئی ٹی کے باہر کہا گیا سادشیں ہوتی رہی ہیں اس ملک میں اس میں کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے مسلم لیگ نواز کہہ رہی ہے تو اس کا برا کیوں مانا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف بھی سادشہ بائے دے گئی ہے پراجر صاحب جی جی بولیے ہم سن رہے ہیں آپ کو دیکھیں پراجر صاحب بات یہ ہے پہلی بات تو میاں نواز شریف یا ان کے جو آپ گارڈ فادر اور ان کے اس وقت لوگ سپوکسمن آ رہے ہیں وہ تو میں خیال ہے کہ سادش کی پیداوار تو خود میاں صاحب ہے میاں صاحب تھا پولیٹیشن تھے میاں صاحب نے تو ایک جنرل جلانی نے یہ گملہ پودے میں لگایا جنرل یال اپنے پار پوسٹ پر بڑا کیا تو آج دیکھنا اس حاق دار کا دیان آپ کو میں ایک اندازہ بتاؤں ہی کروں آج میں سمجھتا ہوں کہ سٹار وٹنس کو ایکیوز اور مرکزی کردار اس نے منی تریل بتانی ہے اس نے بیان ہلتی عدالت میں جب پہل عدالت میں جب بیان دیتے ہیں میں بھی کانون کا ادھنا پانے میں رموں وہ دفعہ ایک سو چونسٹھ رابطہ فالداری کے تابعے ہوتا ہے پولیس کے سامنے بیان کی کوئی ایسیت نہیں ہوتی جاتی بقیدہ پوچھتا ہے کہ آپ اپنی سپری ویل سے بیان دے رہے ہیں اور وہاں وہ کہتا ہے کہ میں جو کہوں گا سج کہوں گا اسی کی وضاحت تو خود عساق ڈار صاحب نے کر دی نا آج اسی چیز کی وضاحت ایک سو چونسٹھ کے بیان کی وضاحت تو انہوں نے کر دی نا آج سنے 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 نہیں 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 میں بات کیا نہیں کہا جاتا ابھی وہ کہتا ہے میرے سے انڈر پریشر لیا گیا جی ہاں جی ہاں وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو اس پر خدا کرت کہہر نازل ہو میں یہ سمجھتا ہوں میاں صاحبان اس وقت پہلی دفعہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ قابو آئے ہیں کیونکہ اگر وائز میاں صاحبان نے ہمیشہ سازشیں لوگوں کے خلاف کی لوگوں کے خلاف انتقامی کاروائیاں کی آج مجھے بتائیے نا کبھی پاکستان تا جیپ ایک جیکٹیو یا اس پوکس پر کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئی کی قسائی کی دپان ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جیمز بانڈ ہے کبھی کہتے ہیں ہم سجھوں کے بچوں کو مار دیں گے کہ آج اسحاب دار صاحب نے وہ لفظ بولے ہیں کیا سازش کہتے ہیں کہ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے پناہما کے کیس کے سلاف اثر پناہما کے کیس کے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے پراجہ صاحب سینئر ججز نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ گارڈ بادر ہیں یہ ایمینی بھی نہیں بنتک سے وزیراعظم کیسے بن گئے آج یہ ہے کہ آج اسحاب دار نے نیا نواز شریف کے اور مسلم نور کے سجازی کابون میں آخری کیلٹ ہوں دیا ہے ادھر ہی رکھیے بسرہ صاحب مجھے بریک لینی ہے ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے مسلم لیگ نواز کی بھی شکایات ہیں تھوڑا ان پہ بھی بات کریں گے سٹے ویداس ویلکم بیک ناظرین فیصلہ آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں اسلامباد اسٹوڈیو سے ہم بات چیت کو آگے بڑھاتے ہیں رو فزن صاحب بات ہو رہی تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں ہماری شکایات نہیں سنی جا رہی مثلا وٹس آب کال کا معاملہ تھا ان کے ابھی بھی تافضات اس میں ہیں تصویر کا معاملہ تھا ابھی بھی تافضات ان کے ہیں اس کے بعد یہ بھی تھا ایک دن کہا گیا کہ پرچیاں آ رہی تھی کیپٹن صفدر صاحب اندر سے ہو کے آئے کہ پرچی آتی تھی لکھا ہوا سوال آتا تھا جی آئی ٹی میمبرز پوچھتے تھے اب تو یہ بھی ریپورٹ آگئی کہ ریپورٹ کوئی اور لکھ رہا ہے انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے نا پھر شکایات کا اضالہ ایک فارٹی کا ہونا چاہیے یہ بھی ہمارے جو law ہے ہمارا criminal law system ہے اس کا حصہ ہے یہ دیکھیں ان کی شکایت اپنی جگہ ووٹس ایپ کی بات انہوں نے کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ آگئی اس کے اوپر کہ جی ہم نے کہا ہے جب انہوں نے یہ کہہ دیا تو اس کا بعد معاملہ ختم ہو جاتا ہے تصویر کی بات آگئی کیا ہو گیا اگر کچھ نہیں تھا تو بندہ ٹرانسفر نہ کیا جاتا اس کو واپس نہ بیجا جاتا اگر ایٹس ای بزنس ہے تو پھر ایکشن کرنے کی کیا ضرورت تھی انہوں نے کر دیا جتنا افیکٹیو ریمیڈی تھی اس کا نام تو بتا دیا میرے حساب سے میں تو اپنا بات کر رہا ہوں میرا خیال ہے کہ نام بتانے کی ضرورت نہیں شاید اس ججمنٹ کے بعد بتا دے نام کو یہ ہو سکتا ہے دیکھیں ابھی تو معاملات چل رہے ہیں اس کے علاوہ جو باقی بھی انہوں نے چیزیں کی میرا خیال ہے کہ ان کو ایڈریس کیا جائے گا ججمنٹ کا انتظار کر لیں ججمنٹ میں ان سب چیزوں کو ایڈریس کیا جائے تھا اگر ان کے پیچے محرکات ہیں تو وہ بھی سامنے آئے گے اب تو ان کا کیس ویسے ہی پنکچر ہو گیا سی سی پی میں جو ہو گیا ہے وہ آپ ایک اتنا بڑا ایشو ہے کہ وہ ان ساری ایشوز کو ایک طرف اور وہ ایشو جو ہے وہ اپنی جگہ ان سب سے بڑا ایشو وہ تو ایڈریریٹی کہتے ہیں بس وہ کہتے ہیں تیمپرنگ نہیں ہے سر تیمپرنگ ہے وہ آج جو اس کی سٹیٹمنٹ آئی ہے فاطمہ کی اس نے کہا ہے جی مجھ سے مجبور کیا گیا ہے حجازی نے مجھ سے لکھائی گئی ہے وہ تو اس اب جب آپ کا ایک اتنے بڑے انسٹیٹوشن کا سربراہ جو ہے وہ تیمپرنگ میں کرتا ہے وہ اپنے لوگوں کو کہتا ہے تو اور پتہ نہیں کس نے کیا کچھ کیا ہے تو معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں میں یہ کہتا ہوں بلکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ ان کی اگر کوئی جائز ان کی ریزرویشنز ہیں تو ان کو ایڈریس کرنا چاہیے ان کو سنا جانا چاہیے میری اپنی جو فیلنگ میری اپنی جو پریزل ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہوں گی میرا خیال ہے جب ججمنٹ آئے گی تو اس میں ان تمام چیزوں کا ذکر کیا جائے گا ان کو بینیفٹ ملے گا یا نہیں ملتا لیکن یہ ایک مائنر قسم کی ان کی ریزرویشنز ہے اجاز چدری صاحب آپ کی طرف آوں گا عساق ڈار صاحب کے بیان کی بات ہو رہی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ تیئیس سال سے یہ تحقیقات ہو رہی ہیں تیئیس سال سے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اتنی بار اگر تحقیقات ہوئی ہیں تو پھر نیا سلسلہ وہ شکایت کر رہے ہیں دیکھئے پریز صاحب تیئیس سال نہیں تیئیس منٹ بھی کبھی پاکستان کے اندر تحقیقات نہیں ہوئیں اس سے پہلے یا تو مکمکہ تھا یا اینارو تھا یہ آج سے پہلے جتنی نیب یا اعتصاب کے ادارے تھے یہ بازو مرودنے کے لیے پاکستان میں تھے اور پولٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے تھے اور چھوٹے موٹے چوروں کو پکڑنے کے لیے اور یعنی دس کروڑ روپے میں سے دو کروڑ روپے لے کے اور پھر اس کے بعد اپنی جو کمیشن ہے وہ لینے کے لیے آج تک پاکستان میں اعتصاب نہیں ہوا پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے اور یہ کوئی سازش کیسے ہو سکتی ہے یہ جو آئی سی آئی جے ہے وہ پاکستانیوں نے تو نہیں بنائی وہ تو ایک آپ کے جنرلسٹ ہیں جنرلسٹوں کا ایک سورم ہے میں تو یہی آرگومنٹ رکھ رہا ہوں اچکدائی صاحب کے سامنے یہی آرگومنٹ رکھ رہا ہوں میری بات اگر تھوڑی سی ہو لینے دیں یعنی سوا سال کی عوامی جدوجہد ہے چھے مہینے میں سپریم کورٹ کے سامنے کیس ہے جس نے ان سے دس دفعہ پوچھا آپ کو جورسٹکشن پر اعتراض تو نہیں ہے یہ بات آگے بڑھائیں انہوں نے کہا جی بالکل بڑھائیں ہم نے سچ بولا ہے اس سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا دو نے کہا یہ جھوٹے بھی ہیں اور کرپٹ بھی ہیں تین نے کہا نہیں ابھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے وہ انویسٹیگیشن ہوئی مٹھائیاں تقسیم ہوئیں اور پھر آج مجھے یہ بتائیے کہ مریم بی بی کے اوپر اعتراض یہ کر رہے ہیں اسے کیوں بلایا جا رہا ہے دیکھیں مریم بی بی کے خامند کو جب بلایا تو ان سے پوچھا بچوں کا خرچہ کان سے چلتا ہے گھر کا خرچہ کان سے چلتا ہے اس نے کہا جی میں تو دس مرلے گھر میں رہتا ہوں میرے بچوں کا خرچہ یا گھر کا خرچہ یہ اخراجات تو جی وہ مریم صاحبہ جانتے ہیں دوسرا کیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے آپ اپنی ذمہ داری لینے کے بجائے انہوں نے اپنے بچوں کے اوپر ڈال دی اگر بچوں پہ ذمہ داری نہ ڈالتے کہ پندرہ سے بی سال کی عمر کے بچے عرب پتی کیسے ہو گئے تو کوئی ان کو نہ بلاتا یہ ایک question چل صاحب یہ بھی آ رہا ہے کہ جی آئی ٹی کے اندر اگر یہ سوالات کیے جا رہے ہیں تو باہر کیسے آ رہے ہیں دیکھیں ہمارے پاس تو کوئی information جو ہے میڈیا کے علاوہ نہیں آتی جو کچھ میڈیا میں آتا ہے اور باقی میں آپ کو بتاؤں یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا عساق ڈار کے بارے میں یہ عدالت کیا فیصلہ ہے کہیں تو میں آپ کو بھی واتس ایپ کر دیتا ہوں وہ والا portion اس کے بعد یہ عدالت کا فیصلہ ہے کہ حسن بتائے کہ فلیکشپ جو دوہزار ایک میں بنی وہ عربوں روپیہ کہاں سے آیا یہ عدالت نے پوچھا ان سے میں نہیں کہہ رہا اس کے علاوہ مریم صاحبہ کا جو beneficialie owner ہیں انہوں نے خود declare کی ہے عدالت کے اندر لکھا ہوا ہے یہ میں نہیں پوچھ رہا اس لیے یہ کہنا کہ جی ان سے سوالات کیوں کیے جا رہے ہیں یہ بالکل یعنی عساق ڈار کے بارے میں واضح طور پر تین رکنی جو فیصلہ ہے جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ کیس ری اوپن ہوگا چاہے نیپ کے پاس جائے یا کسی اور عدارے کے پاس جائے اس لیے انہیں کسی بلا وجہ نہیں بلایا جا رہا اور یہ اعتماد رکھتے ہیں جس دن سے انہیں موت نظر آنا شروع انہوں نے جو کچھ کہہ سکتے تھے جتنی باپاٹ پر چار صاحب اسی نکتے پر رہیے سپریم کورٹ میں تو فیصلے میں ہے ری اوپن ہونے کا پھر اتنی ناراضگی کیوں ہماری ایک چیکرڈ ہسٹری ہے پاکستان میں پانچ حکومتیں کرپشن اور اتصاب کے نام پر چلتاکہ کی گئی ہیں گیارہ وزیراعظم میں سے مجورٹی جو ہے کرپشن کے نام پر گھر گئے ہیں وہ کہتے ہیں پہلی بار جینوان اتصاب ہو رہا ہے تو جینوان آج پیٹی آئی کیسے ترجمان ہے جی آئی ٹی کی اگر یہ جی آئی ٹی کی کوئی کریڈی بیلیٹی ہے اگر یہ ریجیم چینج کی ایجنڈے پر نہیں ہے اگر اس کی کوئی یعنی ہم پارٹی کے حیثیت سے ہمارا کوئی کانفیڈنس لیول اس حد تک ہے کہ اس کی ترجمانی کا بیڑا خان صاحب نے اٹھا ہے تو اب اس جی آئی ٹی کی کیا کریڈی بیلیٹی ہوگی اس کی رپورٹ کی کیا کریڈی بیلیٹی ہوگی اس کی اور جو موڈس اپرنڈا ہے اس کی کیا کریڈی بیلیٹی رہ جائے گی لیکن فیکٹ یہ ہے کہ اگر اتصاب ہے اگر کرپشن کوئی ایشو ہے آج سندھ میں سندھ میں آفیشلی کرپشن آلاؤ ہو گئی ہے نیہ پر پابندی لگ گئی ہے دین مہینے پہلے کپک میں یہ آفیشلی کرپشن اوپن ہو گیا تھا جب انہوں نے نیہ پر پابندی لگا دی تھی اب پورے ملک میں صوبے اگر اپنی صوبائی خودمختاری کو آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے استعمال کریں وہ کپک میں کیسے کرپشن کے فروغ کے لیے سندھ میں کیسے کرپشن کے فروغ کے لیے لائسنس مل جاتا ہے نیہ بیک ادارہ ہے اچھا ہے برا ہے کمزور ہے لیکن کرپشن کے خلاف اس کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے اور صوبائی حکومت صوبائی حکومت کے فائل بیروکریٹ اسے ڈرتے ہیں اب آپ نے اسے پابندی لگا دی باقی تو آپ کی سارے ہینڈ پکٹ ادارے ہیں کیا حیثیت ہے نیپ کی وہ زیالہ کے سامنے ایک آئی جی کے اس سے سارے اختیارات لے لیا گئے سندھ کے یہاں پہ جو گورنمنٹ عزرداری صاحب کے سامنے ان کی جو صوبائی انٹی کرپشن سو کارڈ ادارے بنانے جا رہے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے تو اگر کرپشن مدعا ہوتا تو اس کرپشن کے خلاف کوئی یہ پارٹیاں خود آواز تو اٹھاتی اس نیام کہہ رہے ہیں کہ کرپشن پاکستان میں آفیشلی دو صوبوں میں ڈیکلیرڈ ہے اگر کوئی بھی کرپشن کرنا چاہتا ہے نیشنڈ گو ٹو سن ان کے اپنے ادارے ہیں بسرہ صاحب میں آپ کی طرف آنگا شوکت بسرہ صاحب مجھے سن رہے ہیں جی میں سن رہا ہوں پرچر صاحب دیکھئے بات تھوڑی ڈائیورٹ ہو رہی ہے لیکن میں بیک ٹو ڈا اوریجنل سبجیکٹ آنگا مسلم لیگ نواز کے اپنے شکایات ہیں ان کے گریمنسز ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے گریمنسز کو اڈریس نہیں کیا جا رہا میں نے تین چار چیزیں گھن رہی ابھی آپ فرما رہے تھے اور آپ ہیں قانون کے طالب علم ہے اور بڑا اچھا قانون جانتے ہیں انصاف تو اسی کو کہتے ہیں نا جو انصاف ہوتا ہوا نظر ہے continuous has to be not only done but has to be has to be seen to have been done پرچر صاحب آپ اتنے معصوم نہیں ہیں ماشاءالا آپ کی تاریخ پہ بہت گہری نظر ہے آپ کا بہت تجربہ ہے مجھے ایک بات بتائیے تاریخ دیکھیں جو اچک زائی صاحب بات کر رہے ہیں تاریخ والی آپ کی کتنی بار حکومتیں توڑی گئی نائنٹی میں آپ کی حکمت توڑی گئی دیکھئے پھر آپ کی نائنٹی سکس میں توڑی گئی پانچ نومبر نائنٹی سکس مجھے اچھی طرح یاد ہے ابھی پراچہ صاحب یہاں پر احتساب کے نام پر اگر کس سے انتقام لیا گیا ہے کسی کو تختہ دار پر لٹکایا گیا ہے کسی کی شہادتیں ہوئی ہیں کسی کو بارا بارا سال جیل میں رکھا ہے زبانیں کٹی گئی ہیں شہید محتمی بیندر بھٹو صاحبہ کے خلاف نظر بھٹو صاحبہ کے خلاف ابھی چودری صاحب کہہ رہے نا این آر او تھا مکمکہ تھا ابھی ابھی آپ کے سامنے اسی پروران میں کہہ رہے نا کہ آپ چودری صاحب پراچہ صاحب مجھے بات مکمل کر لینے دیں جی جی دیکھیں یہ مقافت عمل ہے مجھے یہ بتائیں نا یہ کہتے ہیں سازش ہو رہی ہے ہمیں سنا نہیں جا رہا بھائی کھل کے بتائیں کون سازش کر رہے ہیں کیا یہ پنامہ کا کیس فوج لے کر آئیے کیا عدلیہ لے کر آئیے کیا پیپلز پارٹی لے کر آئیے کیا تحریک انصاف لے کر آئیے یا آپ کا جب اللہ تعالیٰ کی گرفت آتی ہے نا تو میں سمجھتا ہوں سنے سنے ہوا یہ ہے یہ آپ دی ریکارڈ جب ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں پتا کیا کہتے ہیں کہتے ہیں آپ نے تو اپنے من پسندیدہ صحافی اور چینلز کے ذریعے یہ جو خبریں لیگ کروا رہے ہیں وہ کون سے ذریعے ہیں دیکھیں یہ وہ دسخط کہیں اور سے ہوتے ہیں پرچیاں کہیں اور سے آتی ہیں بنقاعدہ طور پر میاں صاحبان نے اپنے اداروں کے خلاف علانے جنگ کر دیا ہے کیا کہایا چیف ایگزیکٹر میاں نوازشوی صاحب نے لندن میں یہ کیا تماشا ہے یہ کیا ڈراما ہے آج یہی کہہ رہے ہیں کہ صاحب دار صاحب بات یہ ہے پراچہ صاحب میرا خیال یہ کہتا ہے کہ جب گیدر کی موت آتی ہے تو وہ شہر کا رک کرتے ہیں آج ان کی ذرا چیخیں سنیں یہ مقافت عمل ہے انہوں نے ہمیشہ مادل ٹاؤن کے اندر کہ ایک انسان کا قتل انسانیت کا قتل ہے پندران لوگ قتل ہوئے تھے مجھ پر قاتلہ نہ حملہ ہوا آخر اللہ تعالیٰ کا قانون حرکت میں آیا ہے تو اب ان کی چیخیں نکل رہی ہیں ڈار ان کو کس بات کا ہے ڈار ان اور میں آپ کو خبر دے رہا ہوں یہ بھی سن لیں یہ صرف پنامہ والا ایشو نہیں ہے ان کی بہت ساری ایسی جائدادیں جو میاں نواز شریف صاحب نے ڈیکلیئر نہیں کی وہ بھی ڈیٹیکٹ ہو چکی ہیں لندن کے اندر فرانس کے اندر وہ باقاعدہ آپ کو بہت جن جب جی ایٹی کا فیصلہ آئے گا وہ بھی مندرے آم پر آئیں گی اب مجھے اچک ذریع صاحب سے ایک بات بتا دیں بھائی مجھے ایک بات بتائیں آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کبھی تحریک انصاف کو گالی دیتے ہیں اور کھل کر یہ کہتے ہیں بیٹھ کر بھائی سازش 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 فوج کے خلاف آبیدار یہ کہ ہم لوہے کے چنے ہیں ہماری کتاب کے صفحے پورے ہیں ہم جنجوں کے بچوں کو مار دیں گے یہ جیمز بانڈ ہے بسرہ صاحب مجھے بریک لینا ہے بسرہ صاحب مجھے بریک لینا ہے بریک کے بعد ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے لیکن بسرہ صاحب ادھر سے بھی گارڈ فادر بھی کہا گیا سیسیلین مافیا بھی کہا گیا باتیں سب کر رہے ہیں بریک کے بعد ناظرین اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے ویلکم بیک ناظرین فیصلہ آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ اسلامباد اسٹوڈیو سے لائیو اجاد چودری صاحب آپ کی طرف آنگا مسلم لیگ کے لیڈرز آج یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جب تک کتری شہدادے کا انٹریو جے آئی ٹی نہیں کرتی اس کی ریپورٹ ادھوری رہے گی چونکہ مسلم لیگ نے ایک بڑا آرگیومنٹ دیا تھا ایدن ایویڈنس کہ یہ کتری شہدادہ منی ٹریل کے حوالے سے بتا رہا ہے تو میں جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کو سنا جائے کتری شہدادے کے انٹریو کے بغیر واقعی ریپورٹ آپ سمجھتے ہیں صحیح ہوگی پوری ہوگی مکمل ہوگی آپ نے یہ کہہ دینا ہے کہ آپ کو جے آئی ٹی کی باتیں کیسے پتہ ہیں میں آپ سرز کرتا ہوں کہ میرا خیال ہے بس رضا مجھے اجازت دے دیں میں آپ سرز کرتا ہوں یہ جو کتری کا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ میڈیا میں آیا وہ یہ ہے کہ جے آئی ٹی نے کہا کہ آپ پاکستانی سفارت خانے کے اندر کتر میں آ جائیں ہم آپ سے سوال و جواب کر لیں گے وہ چونکہ کتری خود ایک کرمنل ہے جس کو برطانیہ کے اندر بہت بڑی سزا پہلے سے ہو چکی ہے اور یہاں پر بھی جو شائی خاندان ہے اس نے اس کو آؤٹ کر دیا گیا ہوا ہے وہ اس لیے ورنہ تو ظاہر ہے اگر وہ یہ نہیں کرنا چاہتا ہے وہ تو ان کا انٹرنل مسئل ہے نا میں آپ کو بتاؤں انٹرنل مسئلہ نہیں ہے آپ کو پتا ہے ویٹنس کی جو یعنی کریڈیبلیٹی ہے دنیا کی تمام عدالتوں کے اندر وہ کوئسچن کی جاتی ہے ایک چور اور ڈکیت کو دوار کے طور پر اس طرح نہیں لیے جاتا اس طرح ایک صاف آدمی کو لیے جاتا ہے دوسری بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں دوسری میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کتری اگر نہیں آنا چاہتے کتری اگر ایک میں پراجر صاحب اپنا بسرہ صاحب کتری اگر نہیں آنا چاہتا تو سوال اس کے سامنے یہ رکھا گیا ہے کہ آپ اس کی منی ٹریل دے دیں کہاں سے پیسے آئے اور کہاں چلے گئے وہاں سے وہ لکھو شائی خاندان کا آدمی ہے بینکوں سے نکلوا کے بھیج دے اصل میں ان کے پلے ہے کچھ نہیں اس لیے کتری اسی طرح ایک بات صرف رہ گئی ایک بات میں آپ سے صرف ایک عرض کرنا چاہتا ہوں یہ یہاں تک نہیں رہے گا تحریک انصاف اس کو آگے بڑھائے گی اور جب یہ پوری طرح قابو آ جائیں گے ہم ریکاوری کے لیے پوری تحریک چلائیں گے چلے ادھر ہی رکیے بسرہ صاحب آج آج ہم جس کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں آپ ظاہر ہے اور بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی کریں بٹ اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اس آگڈار نے جو بات کی انہوں نے کہا کہ افتخار چودری نے اپنے بیٹے ارسلان افتخار کے حوالے سے سابق چیف جسٹس افتخار چودری صاحب نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا کہ جے آئی ٹی کے سوالات پھیج دیے ادھر اگر یہی فارمولا مریم نواز صاحبہ کے لیے آ جائے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے اچھا مجھے ایک بات بتائیے یہ کون سی قیامت برپا ہو گئی ہے کیا کسی اور جو کیمپ جیل کے اندر یا پنڈی جیل کے اندر ڈیلہ جیل میں خواتین بیٹیاں وہ کسی کی مریم نہیں ہے وہ کسی ہوا کی بیٹیاں نہیں ہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے پراچہ صاحب کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی چوری کے مقدمے میں تو ہاتھ کٹنے کے حکم دیتا اچھا آج یہ مریم بی بی ساری پاکستان کی خواتین ساری عالم اسلام کی خواتین ہمارے لئے قابل احترام ہیں مریم بی بی آج یہ مقافت عمل ہے میں کوئی پہلے کہہ رہا تھا جب شہیز بینظر بھٹو صاحبہ کے خلاف نصر بھٹو صاحبہ کے خلاف شہلہ رضا کے خلاف شرمیلا فاروقی کے خلاف کیا کیا کچھ نہیں کیا انمیہ سابان نے اور مارڈل ٹاؤن کے اندر جب وہ بیچاری پریگنٹ بچیوں کے موں میں گولیاں ماری گئیں آج مریم بی بی توبہ ناؤس بلہ توبہ ناؤس بلہ ان کا ایسے پیش کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو کیمپین لانچ کی ہوئی ہے کمپیریزن کن کے ساتھ کر رہے ہیں دیکھیں مریم بی بی میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ بھئی اگر مریم بی بی وہی ہیں جو کہتی تھی کہ میری جہداد نہ پاکستان میں ہے نہ پاکستان سے باہر ہے حسین نواز کا انٹرون نکال لیں وہ کہنے لگے میری بہن جو ہیں وہ ہولڈ کرتی ہیں یہ پراپرٹیز بات یہ ہے جب وہ گیدڑ کی موت آتی میں بار بار کہتا ہوں وہ شہر کا رکھ کرتا ہے آج ان کے اپنے سمدھی نے اسحاق ڈار نے جو بیان دیا ہے جو اس نے جنرل امجد نے تصدیق کی ہے اب میرا خیال میں جو گبراہٹ جو کپ کپاہٹ جو مو سے جھاگ نکل رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ جیسے جیسے دس تاریخ نزدیک آ رہی ہے میاں صاحبان کو پتہ ہے کہ اب ان کے اوپر باقاعدہ سبتے مہر تصدیق ہونی ہے ادھر ہی رکی ہے بسرہ صاحب اسی اسی نکتے پر کتری 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 کی جو بات ہے سنیں کتری کی بات بھئی کتری کو خط اس کا میں نے پیش کیا اس خط کے اندر اس نے سارا کچھ لکھا ہوا ہے وہ آئے یا نہ آئے وہ لے کے آنا پہلی بات تو ان کا فرض بنتا ہے اگر وہ آ بھی جائے تو کیا کہے گا منی ٹریل تو ہے نہیں وہ خط کے اندر لکھا ہوا ہے بڑے میاں صاحب دیکھیں میں نے پہلا والد دیکھا ہے پہلا والد دیکھا ہے جو اپنے مرے ہوئے باپ کو اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں میاں نواز شریف کا کالا دھن بچانے کے لیے میاں نواز شریف کے کرکوتوں کو بچانے کے لیے بسرہ صاحب وہ تو خود بھی کہہ رہے ہیں کہ اصل نشانہ میاں نواز شریف کو بنایا جا رہا ہے ادھر ہی رکیے روفا صاحب جس نے لھوٹ مار کیے کب آپ کے بچے بارہ بارہ سال کے عرب پتی ہو گئے ہیں ادھر ہی رکیے بسرہ صاحب اسی نکتے پہ اسی نکتے پہ رکیے میں در آباد کو آگے بڑھاؤں عساق ڈار صاحب نے یہ بھی کہا کہ نیازی سرسد میں ڈاریکٹرز عمران خان کی دونوں بہنیں بھی ہیں وہ بڑے اترام سے بات کر رہے تھے جو اچھی بات ہیں ہم کریں گے بیٹھ کے وہ کہہ رہے تھے کہ میں نہیں چاہوں گا کہ کل ان کو بلایا جائے کسی بھی کیس میں آپ کیا کہیں گے یہ کونسی ٹریڈیشن بن رہی ہے کیوں نہ بلایا جائے دیکھیں ملزم ملزم ہے کانون کی رہی ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ہاں وہ بادشاہ کا بیٹا ہو یا بادشاہ کی بیٹی ہو یا فقیر کی بیٹی ہو ایک سیکنڈ ملزم ملزم ہے یہ کوئی بات نہیں ہے جو جو آپ کا قانون ہے قانون کے سامنے یہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ میں مرد ہوں یا عورت ہوں اگر میں میں نے کوئی جرم سرزد کیا ہے تو میں نے عدالت میں جانا ہے یہ تو نہیں کالمران کی اگر وہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور اگر وہ ان کو آنا پڑتا ہے تو ان کو جانا پڑی ان کو جانا پڑی یہ تو کوئی نہیں ہے اسے جیسا کہ ابھی کہا گیا ہے کہ پاسٹ میں ہماری عدالتوں میں بے نظیر بھی پیش ہوئی ہیں ان کی والدہ بھی پیش ہوئی ہیں اور بھی بہت سی خواتین پیش ہوئی ہیں ہماری آج بھی جائیں آپ جیلوں میں خواتین اپنی سزا کاٹ رہی ہیں تو کیا آپ یہ فیل کرے گے کہ صرف مردوں کو سزا دینی ہے مردوں نے عدالتوں میں آنے عورتوں کو ہم نے اگزیمٹ کر دینی ہے یہ تو قانون کا تقاضی نہیں ہے یہ قانون یہ مانے گا نہیں کسی صورت میں تو یہ ایک غلط کیمپین لانچ کی ہوئی ہے یہ اپنے آپ کو ڈیمیج کر رہے ہیں میں بار بار ایک بات کے اوپر انسسٹ کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو ڈیمیج کر رہے ہیں یہ تمام چیزیں جو یہ 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 عدالت پک کرے گی یہ آپ ججمنٹ میں یہ اپنے آپ کو ڈیمیج کر رہے ہیں جی اچھا کہ دیسا دیکھیں میں میں صرف پیرا ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی الزام ہے کوئی ایف آئی آر ہے کوئی کرمینل پرسیڈنگ ہے کوئی سپریم کورٹ کا ڈیریکٹیو ہے اس کی لیے سپیس پہ کھلی کیلئی اچھا سب بلا سکتی ہے بسرہ صاحب آپ نے بات کرلی اچھا سب کو سن لیں بسرہ صاحب سن لیں براجہ صاحب اپنی باری پہ بولیے براجہ صاحب ایک خکرہ میں نے بھی کہا نا ہے براجہ صاحب ایک خکرہ میں نے بھی کہا نا ہے پہلے ان کی بات تو سن لیں آپ پھر یہ کہ کیا وہ پبلک آفیس ہولڈر ہے اگر یہ گت نواشری پروجیک نہیں ہے تو مجھے کون سا بنانا ریاست ہے جسے آپ کوٹ کر رہے ہیں جس کی یہ خانون لاؤ ہے کہ آپ ایک شخص کو ویٹنس کے طور پر بلا سکتے ہیں جس کا کوئی ریلیونس ہی نہیں ہے جس میں جو ہے سمیش ہوگی ہے پھائی میمبر بیچ کے جزبن کے بعد سریعے مجھے فنش کرنے دیں اچھا دوسری بات یہ کہ کیا مجھے بسرہ صاحب سے بہت اعترام کے ساتھ فوج کو اس عدلیے کو ان کے طرح ترجمانی یا خوش آمد دی نہیں چاہیے پیپس پارٹی کے شکل میں یہاں پی اپیپس پارٹی جنہوں نے مصرہ صاحب سنے جی جی آپ پلیز بولیں پھر تصدیب آتی ہے کہ اگر اس پراسس کام ٹرانسپیرنٹ نہیں بنانا چاہتے ہیں اگر فیئر انویسٹیگیشن نواز شریف صاحب کا رائٹ نہیں ہے اگر فیئر ٹرائل نہیں ہے تو آپ اس آئین کو بدل دیجئے اس کو مزاق کیوں بنا رہے ہیں اور عصاق ڈار کی جو ایفیڈیوٹ کی بات ہے 30 سال پہلے وہاں پہ مارشل آتا وہاں پہ بندو کی نالی تھی اس مجسٹیٹ کی کیا حیثیت اس آئین کی کیا حیثیت جو ابرگیٹڈ تھی اس پولیس کی کیا حیثیت جب کو ہوا تھا جب یہ مجسٹیٹ کی حساب نے 99 میں یہ ہوا تھا اور پھر یہ سی آئی کوٹ نے جا ہے اس کی ایفیڈیشنری ویلیو زیرو کر دی تھی تو یا تو ہم کہیں کہ ہماری وہ ہسٹری نہیں ہے ہم جو ہے امریکہ ہے یونائٹڈ کینگڈم ہے یہاں پہ جمہوریت گالا گارڈن ہے اس تھی ہم جو ہیں جو آپ نہیں تھے ملک میں جب آپ اس حکومت میں نہیں تھے جب آپ کا کوئی فرنیشل ڈیلنگ اس ملک کے ساتھ نہیں تھا اس کا بھی آپ نے جواب دینا ہے یعنی اس سے زیادہ مزاق اور کیا ہو سکتا ہے بہت شکریہ رو فسن صاحب بہت شکریہ جان عشق دعی صاحب بہت شکریہ بسرہ صاحب اور بہت شکریہ اجاز چودری صاحب ناظرین ابھی تو یہ سلسلہ چلے گا کل حسین نواز صاحب کی پیشی ہے پرسو مریم نواز صاحبہ کی پیشی ہے اور پھر الٹیمیٹلی دس کو جے آئی ٹی کی رپورٹ سب میٹ ہونی ہے ملک کا سیاسی ماحول اسی طرح گرم رہنے کا امکان ہے اپنے میزمان شوقت پر آچا کو اجازت دیجئے خدا حافظ